وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْآَالَمِينَ And we have not sent you but as mercy for all the words الانبیاء سورہ 107 اسلام علیکم للملکھر میں قمte بھی شکراتک لینرات ہمیں بہت بڑا فخر ہے کہ ہم پروفٹ کی لائف کیوپر یہ دوسرا پارٹ کر رہے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے وہی جو فرس الخطیب کی کتاب ہے اس میں سے پروفٹ کی لائف کو دیکھا اور دوسرا ہم ساتھ میں یہ کر رہے ہیں کہ کچھ اور بکس کے حوالے جو ہیں وہ بھی بک ریویو کی شکل میں اس کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں جیسے اس کے علاوہ کیرن آمسٹرانگ کی کتاب محمد اور اسی طرح سے دو تین کتابیں اور تو ہم نے ہجرہ تک دیکھ لیا تھا کہ جب پروفٹ سکس ٹوئنٹی ٹو میں مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلامی ہسٹری میں اور یہی وہ دن تھا which was the beginning of اسلامی کلنڈر اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک example سیٹ کر گیا کہ جو ہجرہ تھی that was marked by sacrifice اپنا جو گھر ہوتا ہے وہ چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور جہاں پہ اتنی persecution ہو رہی تھی ستائے جا رہا تھا سچ کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم تھے اس میں پروفٹ نے یہ فیصلہ لیا اور اس فیصلے میں ایک جو important factor تھا وہ بیعت اقبہ کا تھا اب یہ تین بیعت ہوئی تھی بیعت اقبہ اولہ اور ثانیہ اور تیسری بیعت تو اس کو ripple effect کہہ سکتے ہیں کہ گیارہ نبوی میں پہلی بیعت اقبہ ہوئی جس میں چھے لوگ جو تھے مدینہ سے مکہ آئے تھے حج کرنے کے لیے منعہ میں وہ پروفٹ سے ملتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے بارہ نبوی میں بارہ لوگ آتے ہیں دیکھیں نا کہ اب کیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے فگر تیرہ نبوی میں پانچ سو لوگ آتے ہیں جو آکے ملتے ہیں پروفٹ سے اور وہ pledge کرتے ہیں اور پروفٹ انہوں سے فرماتے ہیں آج سے تمہارا خون میرا خون ہوگا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو اور ابن اصحاق لکھتے ہیں کہ جو پہلے صحابی جنہوں نے جو my great جنہوں نے کیا تھا ہجرہ میں وہ ابو سلمہ تھے اور حضرت مصب بن عمر سے تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے یہاں سے جانا ہے تو پھر سارا کچھ چھوڑ کے جانا ہے مال و اسباب وغیرہ اور سب کچھ چھوڑ دیا تو اب پروفٹ چونکہ 622 میں جاتے ہیں اور باقی لوگ آپ سے پہلے my great کرتے ہیں تو اب جب پروفٹ مکہ میں ہی ہوتے ہیں تو مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے اور جو بڑے tribal leaders تھے ان کے لیے بڑا threat تھا کہ اگر پروفٹ my great کر جاتے ہیں اور انہیں کوئی residence مل جاتا ہے مدینہ میں تو مکہ کے وہ جو 360 putھ تھے ان کے لیے خطرہ تھا بزنس بند ہو سکتا تھا اور ایک اور revolution آ سکتا تھا تو انہوں نے کیا کیا ایک اجلاس بلایا میٹنگ بلایا اور مکہ کی اس میٹنگ میں تین option رکھے گئے پہلا option کہ پروفٹ کو جلا وطن کر دیا جائے exile میں بھیج دیا جائے دوسرا option جیل میں قید کر دیا جائے اور تیسرا option تھا کہ ماذا اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے اسیسینیٹ کر دیا جائے اور plan یہ decide ہوا کہ آپ کو اسیسینیٹ کیا جائے گا ماذا اللہ قتل کیا جائے گا تاکہ یہ جو ایک revolution آنے والا یہ یہیں پہ رکھ جائے اور plan ان کا یہ تھا کہ different tribe کے لوگوں سے 6-7 لوگ لیں گے ہر ہر قبیلے سے ایک بندہ اور وہ جا کے یہ کام کرے گا اور آخر میں کیا ہوگا سارے قبیلوں کے اوپر responsibility بھی نہیں آئے گی اور صرف ہم دیت دے کہ تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل پروفیٹ کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں اور پروفیٹ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا اور پروفیٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہرِ خدا کو یہ فرماتے ہیں کہ آج آپ نے میرے بستر کے اوپر سونا ہے اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ایسے ہی ہوتا ہے حضرت علی تو ہمیشہ رسول اللہ کیلئے جان نصار کرنے کیلئے بھی تیار تھے تو پھر جب پروفیٹ اس معاملے سے نکلتے ہیں اور پھر بعد میں قرآن کی آیت بھی آتی ہے اور یہ قرآن کی آیت ہمیں اس واقعہ کو بتاتی ہے کہ اے نبی وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تمہارے خلاف محض تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں اور وہ محض تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا اور وہ سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا ہے تو پروفیٹ کی جو لائف کا ایک اگر آپ سمجھے نا کہ جب آپ وہاں سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے پیچھے یہ لوگ کریں گے تو آپ نے یمن کا رستہ لیا تھا غار سور میں آپ نے تین دن تک قیام کیا تھا اب معاملہ یہاں پہ یہ پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے جو مکہ کے بڑے لوگ تھے ابو سفیان ان میں شامل تھے اور انہوں نے کہا جی ہم سو سو اونٹ دیں گے سو سو اونٹوں کا اعلان ہو گیا انعام کے طور پہ کہ جو پروفٹ کو پکڑ کے لائے گا تو پھر اللہ کی ذات نے وہ میریکل دکھایا یعنی انہوں نے بڑے خوجی بلائے اور وہ اس گھار کے تہانے کے اوپر پہنچ گئے تھے اور بالکل وہاں پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سپائیڈر ویب ہے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں جو کبوتری ہے اس نے انڈے دیئے ہیں تو یہ حیران رہ جاتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ اس گھار کے اندر موجود ہیں اور حضرت انج سے روایت ہے کہ حضرت ابقر نے فرمایا میں نبی کے ساتھ گھار میں تھا سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کرے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر خاموش رو غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے سو یہ پروفٹ کا ایک آپ میریکل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے پروفٹ چونکہ مائگریٹ کر کے پھر آئے اور وہ لوگ واپس چلے گے مدینہ میں یہ عالم تھا کہ لوگ شدید دوب میں اپنے پروفٹ کا انتظار کرتے تھے بیٹھ کے وہ کب آئیں گے جب پروفٹ وہاں آتے ہیں تو وہ لوگ خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی ان کی دف بجا کے طلال بدرو علینا کی صدائیں اور پروفٹ کو وہ ویلکم کرتے ہیں اور پھر مکہ میں حضرت عیوب انساری کا گھر وہاں پہ انٹھنی کا بیٹھنا اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر اور اس میں خجور کا جو درخت تھا اس کی ٹینیوں سے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو پہلا سیکیٹیریٹ بنتا ہے وہ مسجد نبوی تھی جہاں سے مسلمز کی ایک بہت بڑا ریولیوشن جنریٹ ہونا تھا جہاں سے تعلیم کا سلسلہ چلنا تھا جہاں پہ صفحہ جیسا چبوترا تھا اور اسی بارے میں اقبال نے کہا تھا میں نا خوش و بہزار ہوں مرمر کی سلوں سے میں نا خوش و بہزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم بنا دو یہ اسی مٹی کے لیے جو مسجد نبوی کی کچھے انٹوں کا سے جو بنی تھی مسجد نبوی اس کے اوپر خجور جو رکھا گیا تھا ٹینیا اور وہاں سے علم کے ذریعے ریولوشن آیا سوشل آرڈر چینج ہوا پلٹیکل آرڈر چینج ہوا اور سب سے بڑا تو یہ تھا کہ ان کے دل بدلے تھے یہ سب سے بڑی بات تھی تو ایک بار پروفیٹ جو تھے وہ وزٹ کرتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہاں دو ہلکے بیٹھے تھے یعنی دو گروپس بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں ایک گروپ یہ تھا کہ وہ ذکر کر رہا تھا اور دوسرا گروپ جو تھا وہ ایڈوکیشن اور تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے تو پروفیٹ نے کہا دونوں بڑا افضل کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو دوسرا گروپ پہنا یہ زیادہ بہتر کام کر اور پروفیٹ پھر انہی کے ساتھ بیٹھے تھے ایڈوکیشن کی اوپر اور یہ ساری ڈسکشن تھی تو علم جو ہے وہ مومن کی مراز ہے علم حاصل کرو تمہیں بشاہ کس کے لیے جین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو یہ ساری سگنیفیکنس اور سمجھیں کہ سوشل آرڈر چینج ہوا بائی ایڈوکیشن بائی ٹیچنگ دوس بیڈوانس that actually was the catalyst that was the force to reckon with اور پھر اس کے بعد ہسٹری میں آپ کو ایسی ایسی اگزیمپل نہیں ملے گی جو موہ خاتھ مدینہ میں ہوئی اب دیکھیں نا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہاں فلان ایتنی سٹی سے ہیں فلان ریس سے ہیں فلان کلچر سے ہیں فلان ریلیجن سے ہیں فلان کنٹری سے ہیں اور یہ ہمارا pride ہے کوئی مسلم ہے کوئی کرسچن ہے کوئی جو ہے یہاں پہ ذاتیں ہیں ٹھیک ہے مختلف ذاتیں ہیں ایتنی سٹی ریس مختلف کلچر لیکن وہاں پہ وہ جو مہاجرین تھے جو ڈیفرنٹ ایتنی سٹی سے تھے کوئی آفریقہ سے تھا کوئی پرشیہ سے کوئی بیزنٹین سے ایک طرف مہاجرین اور دوسری طرف انسار انسار میں کون سے تھے خزرج اور آس اور پرافٹ نے ان دونوں کو کہا کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو اور انسار سے کہا تھا کہ اپنے ہر ایک اپنے ساتھ ایک بھائی کو شامل کر لیں تو یہ ہسٹری میں اس سے بڑی اگزامپل پرافٹ نے جو سیٹ کی اس سے بڑی اگزامپل آپ کو نہیں ملے گی کہ مواخات اور پھر مل کے کام کرنا مل کے مل کے رہنا ٹھیک ہے تو یہ اس سے بڑی آپ کے اگزامپل نہیں ملتی مواخات جو ہوئی تھی یہ مطلب بتاتا ہے کہ ریشل سپریارٹی نہیں تھی اور اسی کی اگزامپل آپ کو یہ ملتی ہے نا کہ کہ ایک بار ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ آپ سے فرماتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کیلئے دیں پروفیٹ گھر سے پتا کرتے ہیں تو گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا پھر پروفیٹ حاضرین سے پوچھتے ہیں تو حاضرین میں حضرت تلا ہوتے ہیں جو اس فاقہ زدہ انسان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اب گھر میں وہ بیوی سے پوچھتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت تلا کہتے ہیں اچھا لے کے آؤ کھانا لے کے آؤ اور وہ کھانا ان کی وائف سرف کرتی ہیں اور آپ تشریف رکھتے ہیں حضرت تلا اور سامنے میمان کو بٹھاتے ہیں اور چراغ گل کر دیتے ہیں یہ ہسٹری میں بہت بڑا ایک ایکٹ تھا چراغ بجھا دیا جاتا ہے میمان کھانا کھا لیتا ہے اور آپ ایکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں یہ ٹیچنگ کا کمال تھا یہ سوشل آرڈر تھا جو پروفٹ نے وہاں پہ قائم کیا تھا اس کے بعد پھر جب مدینہ کے بڑے جو قبیلے تھے بنی نزیر یا جیسے یہودی بھی تھے اور اس میں مسلم بھی تھے بنی نزیر بنی قریضہ وغیرہ تو انہوں نے کہا جی ایک سیٹی سٹیٹ بنانا چاہیے میں مدینہ کو اور تاکہ جہاں سے ہم پلٹیکل جو کویسٹ ہے اس کو لے کے چلیں کنفیڈریشن کی شکل ہونی چاہیے اور پھر پروفٹ نے چارٹر آف مدینہ دیا اور جیسے مگنا کارٹا آتا ہے بارہ سو پندرہ میں یورپ میں اور اس میں ہیومن رائٹس کی بات فر در فرس ٹائم ہوتی ہے لیکن ہسٹری میں جو سب سے پہلا ہیومن رائٹ کا چارٹر تھا وہ چارٹر آف مدینہ تھا جو پروفٹ نے دیا اس میں سب کے رائٹس تھے آپ نے کام کرنا ہے اپنے چارٹر آف مدینہ جو ہے وہ ضرور پڑھنا ہے آپ کو ہیومن رائٹس کی اگزامپل اس سے زیادہ بہتر نہیں ملے گی سکسٹی تھری آرٹیکلز تھے رول آف لاؤ کی بات کی اور کوئی کسی قسم کی نیپورٹیزم نہیں ہوگی کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگی جسٹس کا سسٹم ہوگا مینورٹیز جو ہیں جوز کے لیے بھی وہی قانون ہوگا جو مسلم کے لیے ہوگا رول آف لاؤ کے اوپر ریلیجیس فریڈم کے اوپر آپ نے اپنا وہ جو سسٹم تھا وہ ڈیبلپ کیا اور اب مدینہ میں ایک اور بات یہ ہو رہی تھی نا کہ جو نیچر آف ریولیشن تھی یعنی جو رسول اللہ کے اوپر قرآن اتر رہا تھا ریولیشن آ رہی تھی یہاں کی جو سورہ آ رہی تھی یہ ذرا لیندھ میں لمبی تھی اس میں ورشپ کے بارے میں ٹیکسیشن کے بارے میں انہاریٹنس کے بارے میں بتایا گیا سارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتایا گیا اور پھر یہ بھی کوشش کی گئی کہ جو وہاں کے جیوس تھے جو جیوس اور مسلم کے ویسے آپس میں کلیش تھا نا وہ یہ تھا کہ جو جو تھے وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے تھے خدا کے برگزیدہ بندے خدا کے چنے ہوئے بندے اب ایسے یہ ہے نا کہ اب جیسے موناثیسٹک ریلیجن تین ہیں ابراہمک ریلیجن جن کو ہم کہتے ہیں جودائزم کرسچینٹی اور اسلام اور جو جوز تھے اور مسلم اس ٹائم پہ ان کا ڈیفرنس یہ آ رہا تھا کہ رسول اللہ چاہ رہے تھے کہ ہم اگیلیٹیریان سوسائٹی قائم کریں جس میں کوئی عرب کسی عجمی کی اوپر برتری نہیں رکھتا اور کوئی عجمی کسی عربی کی اوپر کوئی برتری نہیں رکھتا سوائے گاڈ کانشیس اور پائیٹی کے لیکن جوز جو تھے وہ اپنے آپ کو چوزن بیپل کہتے تھے یعنی وہاں ایتھنیسٹی کا کونسیپٹ تھا اور اس طرف نہیں تھا یہ ایک جو تھا نا پھر جو ہمارا اگلا ہے فوکس وہ ہے بیٹلز وار فیر میں اب یہی پروفٹ کی جو ہے پروفٹ کو ڈسٹنگوش کرتا ہے باقی لوگوں سے مائیکل اچھ آٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ پروفٹ نہ صرف سوشل لائف میں بلکہ پلٹیکل لائف میں ان سے بہتر کوئی بندہ میں نے دیکھا نہیں ہے ملٹری سٹیٹیجسٹ کتنے اچھے تھے کہ جب پرمیشن ہوتی ہے خدا کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آپ ان کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں پرمیشن ہوئی اپریشن کے خلاف لڑنے کی تو جو پہلی بیٹل آف بدر ہوتی ہے چھے سو چوبیس میں تو ایک طرف تو تین سو تیرہ ہیں جو کہ کاروان آف قریش کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آن دی آدھر ہینڈ آپ کو ایک بڑی تداد میں لوگ ملتے ہیں حضرت حمزہ جو تھے وہ اس کافلہ کو ان کو لیڈ کر رہے تھے اور تین سو تیرہ شکست دے دیتے ہیں قریش مکہ کے بڑی سٹرنگ کو اور یہ پہلا ایک جیسچر جاتا ہے کہ جو پروفٹ کی پروفٹ کی جو سگنیفیکنس ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ قریش کلیے مسائل کھڑے کرے گی اس کے بعد بیٹل آف اہد ہوتی ہے ٹھیک ہے چھے سو پچیس میں اس میں مسلمان خود کچھ لیپس کر جاتے ہیں تو خالد بن ولید جو کہ اس تین پہ مسلمان نہیں ہوتے وہ ایک درے سے مسلمز کی اوپر اٹھاک کر دیتے ہیں تو اس میں تھوڑی حضیمت جو ہے مسلمز کو اٹھانی پڑتی ہے پانچ سال گزر جاتے ہیں ہجرہ کو تو مکہ کا گراؤ کر لیے جاتا ہے اور اس کے بعد سلمان فارسی رسول اللہ کو یہ سجیسٹن دیتے ہیں کہ ایک آپ خندق کھو دیں تو ٹرنچ کھو دی جاتی ہے خندق کھو دی جاتی ہے اور وہی جو لوگ جو نورت سے بنی قریزہ کے ساتھ سپورٹ لے کے وہ آ رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے ان کی جو سیج تھی وہ تھوارٹ ہوگی وہ ختم ہوگی سو بیٹل آف ٹرنچ میں مسلم کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے تو آج ہم نے پروفٹ کی لائف کیو پر جو بات کی ہے وہ مدینہ سے بعد اور بیٹلز کیو پر ہم نے فوکس رکھا ہے اور آج کے لیے اتنا ہی اور پروفٹ کی اس تھوارٹ کے ساتھ ہم آج کی اس ڈسکشن کو اقتطام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ایوری ون اف یو ایوری 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 شیفرد and is responsible for his flock سو پروفٹ کی لائف اگر آپ holistik analysis کریں تو social life political life اور individual life تینوں لحاظ سے ایک بڑی balanced life ہے اور ایک complete conduct وہ ان کی لائف ہمیں ہم سے ملتا ہے آپ کی سماعتوں کا شکریہ موسیقی موسیقی